حدیثی مبارکہ ماہ رمضان کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کے ساتھ رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب سواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصی طرح اللہ کے لئے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب سواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے کیے تھے اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب سواب کی خاطر کڑا ہوا تو اس کی وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے سبحان اللہ